بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز میں ہوں شایف کیچنڈوی دانہ پانی اور آج میں آپ کے لے کر رہی ہوں مچھلی کی بہت مزیدار چیٹ پر ٹی سی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے بہت کم مسالوں میں تیار ہوگی اور مسالے بھی چند ایک مسالے ہیں لیکن فلیور اس کا بہت لا جواب ہوگا ضروری نہیں بہت زیادہ مسالوں کی بھرمار کرنے کے بعد ہی چیز اچھی بنتی ہو آپ کم مسالوں میں بھی بہت اچھی ریسپی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو آپ یہ جو چھٹ پر سا مسالہ ہے یہ آپ بنا کے رکھئے گا یقین کریں پوری سردیاں آپ مچھلی کو خوب انجوائے کرنے والے ہیں اس ریسپی کے بعد تو شروع کرتے ہیں ریسپی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں میں نے دو کلو فش لی تھی اور اس کو میں نے بڑے بڑے پیس کروا لیا اور اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کا مکمل طریقہ میں اس سے پہلے جو گریوی والی سالن دیا ہے فش کا اس میں بتا چکی ہوں اس کا لنک نیچے ڈسکرپٹین موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے سیمپل دو تیب سپون ڈالا ہے سرکہ اور اسے پندہ منٹ کے لیے ڈپ کر کے چھوڑ دیا ہے اور اسے ہم منسالہ تیار کرتے ہیں تو دو تیب سپون میں نے لیا ہے سابو دھنیا ایک تی سپون اجوائن ہے ایک تیب سپون ہی میں نے لیا ہے کالی مرچیں دو تیب سپون زیرہ ہے اور پندہ سے بیس میں نے لیا ہے لال والی مرچیں جتنا آپ تیکھا پسن کرتے ہوں مرچیں اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہلکا آنچ پہ اس کو ہلکی سی آنچ پہ ڈائی روست کر لیں بہت کلر اس کا خراب نہیں کرنا اور اسے تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو پیس لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں مچھلی جو ہے یہ اچھے سے ساف ستری ہو چکی ہے اب اس کو ہم جالی میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا سارا پانی نیچر جائے اور سارے مسالے تھنڈے ہونے کے بعد میں نے اچھے سے اس کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک تیب سپون بھر کے نمک ایک تی سپون میں نے ڈالا ہے بھر کے حلدی کا یہ ہیں اس کے ڈرائی مسالے اور یہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا تھا چھے ساتھ ہری مرچے تھیں اور پندرہ سے بیس کلیاں لیتھی میں نے لسن کی اس کی میں نے ایک چٹنی بنا لی ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈال دوں گی لیمن جوز تو آدھی پہلی آپ لے لیں لیمن جوز تاکہ کھٹی سی بہت چٹ پٹی سی آپ کے مچھلی تیار ہو ابھی بھی یہ مسالے میں جو تھوڑے سے ڈرائی لگ رہے ہیں تو میں اس میں ڈالوں گی یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون چلی سوز اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا تو آپ یہ لازمی ڈالیے گا اگر ہم یہاں پہ دہی ڈالیں گے تو دہی پانی چھوڑ دیتا ہے تو ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا اور سیمپل آپ سارے پیسز کو اس طریقے سے کانٹے کی مدد سے پک کر لیں اندر اس میں گودھ لیں تھوڑا تھوڑا تاکہ یہ مسالے اندر تک اچھے سے رچ جائیں اور آپ نے مسالے لگانے کے بعد کم سے کم چار گھنٹے سے ضرور رکھنا ہے اور اگر زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں تو اوورنائٹ میں یہ بہت اچھا رزدل دیتی ہے جتنا زیادہ دیر مسالہ لگا رہے گا اتنا اچھا اس کا اندر سے فلیور آئے گا اور اگر آپ صرف تین چار گھنٹے کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ اس کو فریج سے باہر ہی رکھیں گا کیونکہ فریج کے اندر تھندک زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو میری نیشن کا پریسس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور مسالہ اتنا اچھے طریقے سے اندریں جائے گا تو آج کل ٹھنڈ ہے تو اس فریج سے باہر ہی رکھ لینے سے بھی کام چل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے مسالہ اس میں خوب اچھے سے کور ہوا ہے میں نے اسے کوئی ساتھ آٹھ گھنٹے رکھا ہے اور یہ سارا مسالہ میں اس کے پر ہی لگا دیتی ہوں اس میں جو ہلکا پھل کا مویسچر ہے اب میں اس میں لگاؤں گی سپون کافی ہے ایک سائٹ کے لیے اتنا ہی ہم دوسری سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے بلکل بھی نہیں اترے گی مسالہ اس کے اوپر ہی لگا رہے گا اور اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہلکی آنچ پہ فرائی کرنے سے اس کا پانی خوشک ہوگا جو اس کے اندر ہلکا پھل کا پانی ہوتا ہے یا مشلی کے ٹکڑوں میں پانی رہ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے مشلی میں گلانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو سمیشہ تیز آنچ پہ فرائی کرنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں آئیل میں اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ڈالتے ہی اس کے پر چمچ نہیں چلانا ہے دو سے تین منٹ پکنے دیں ایک سائٹ سے اور دو سے تین منٹ اسے کور بھی کر دیں کور کرنے سے اس میں ایک خاص اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشلی میں پانی رہ جاتا ہے تو آپ ہاف ڈن کر کے مشلی کو نکال لیں وہ اپنی ہی ہیٹ کی وجہ سے اس کے اندر سے پانی ریلیز ہوگا اور اس کو دوبارہ فرائی کر لیں تو اس سے بھی پانی خوشک ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہیں اندر تک پک چکی ہے گرم ہے بہت زیادہ تو آپ اس کے پر لیمن جوس نچوڑ لیں اور خوب سارا چارٹ مسالہ ڈالیں اور انجوائی کریں یقین کریں یہ بہت چٹ پٹی اور بہت مزیدار اس کے اندر تک فلیور گیا ہوا ہے نمک کا فلیور اور مسالوں کا جو فلیور اندر تک چلا جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ میننشن اچھی طریقے سے کریں گے تو یہی دو طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا دی ہیں کہ مشلی کو اندر سے خوشک کیسے رکھنا ہے دیکھیں بلکل خوشک درائے ہیں اندر سے کوئی اس میں پانی نہیں ہے اور اس کے اندر جو فلیور ہے وہ اندر تک کیسے جا سکتا ہے کہ آپ اس کی میننشن کا ٹائمنگ جو ہے صحیح ہونا چاہیے پرفیکٹ اور باقی مسالے یہی ہیں جو میں آپ کو بتائیں ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی سے لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ایسی مزیدار چٹ پٹی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو جل سے جل ملتی رہیں اور پرانی ویڈیوز بھی دیکھا کریں ان سب کے لینک نیچے دسکرپٹی میں موجود ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ پاک آپ کے دستخانوں کو ایسے ہی چٹ پٹے کھانوں سے ہمیشہ حرابرا رکھیں ملتی ہوں کسی اور نئے ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ